السلام علیکم قائز میں ہوں سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ زیہن آفشیٹ کی ناظرین آج کی میری اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرکٹر اور ایک بورڈ پیسہ کیسے بناتی ہے کیونکہ بھئیہ جب پیسہ ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے ادر وائز کچھ بھی نہیں ہوتا جیپوں میں پیسہ آنا لازم ہے اور آج کل ہر ایک کرکٹر یہی سوچ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ارننگ میں کروں تو ان کی راستے کیا ہے وہ ذریعہ کیا ہے وہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ تو آپ کو بتا ہوگا کہ کرکٹر پیسے کیسے کماتے ہیں اس کی کچھ راستے آپ کو معلوم ہوں گے لیکن بورڈ پیسے کیسے جنریٹ کرتی ہے وہ کیسے پیسے بناتی ہے وہ بھی میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور سب سے پہلے ہم اسٹارٹ بھی یہی سے لیتے ہیں کہ آیا بورڈ پیسے کیسے بناتی ہیں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے میڈیا رائٹس یعنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتے چلوں جب آپ کی ایک ہوم سیریز ہوتی ہے اس میں جو آپ کی میچیز کی کووریج ہوتی ہے وہ ہم سیل کرتے ہیں ٹی وی چینلز پر یا مختلف جتنے بھی ہمارے وہ کووریج بتاتے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہی کیوں نہ ہو جہاں پر بھی ہو وہ رائٹس ہم سیل آؤپ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جب ہم آئی سی سی کا ایونٹ کرتے ہیں جیسا مطلب وڈ کب ابھی ہونا ہے دوہزار بائس کا آسٹریلیا میں تو اس کی جو میڈیا رائٹس ہے وہ بھی مطلب آسٹریلیا ہی سیل کرے گا مختلف شینلز پر یا جو بھی مطلبہ جن کے ساتھ ان کی سیٹن بنتی ہیں ان سب پر وہ اپنے یہ میڈیا رائٹس سیل کرے گا تو سب سے پہلے جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے اب دوسرے نمبر کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر وہ کون سے ذریعہ ہے جس سے بورڈ پیسہ جنریٹ کرے تو دوسرے نمبر کا جو ذریعہ ہے وہ ہے ٹائٹل اسپونسر جب ہماری ہوم سیریز ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اب یہ انگلینڈ اور پاکستان کی سیریز ہو رہی ہے پاکستان میں ہوتی ہیں تو یہ سیریز الفالہ ریپریزینٹٹ کے نام سے ہے مطلب الفالہ بینک اس کو ریپریزینٹ کر رہا ہے تو یہ ہمارے اسپونسر ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو لیک ہو رہی ہے پی ایسل ایچ بی ایل پی ایسل جو ایچ بی ایل ہے وہ آپ کا ٹائٹل اسپونسر ہے جس پر بورڈ اپنا پیسے جنریٹ کرتی ہے اس کے بعد جو تیسرا نمبر ہے تیسرا نمبر پر جو پیسے جنریٹ کرتی ہے بورڈ وہ ٹیم اسپونسر سے کرتی ہے یعنی جیسے کہ یہ شرٹ پر آپ دیکھ رہے ہوں کہ سیالوی سٹریٹ کا لوگو لگا ہوا ہے ایسے پاکستان کی شرٹ پر مختلف لوگوز لگے ہوئے ہوتے ہیں جن لوگوز کی وجہ سے وہ لوگ پیسے جنریٹ کرتے ہیں ان لوگوز کی آپ پیسے لیتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے کہ میں نے سیالوی سٹریٹ سے پیسے لیے تو میں نے ان کا شرٹ پینا ہوا ہے یہ بلکل نہیں ہے موڈل کالنے میں ہمارے دوست ہیں سیالوی ان کا سٹریٹ ہے تو انہوں نے شرٹ دی تھی تو اس وجہ سے میں نے اپنی ویڈیو میں اسے یوز کر رہا ہوں خیر جو چوتھے طریقہ ہے وہ ہے ٹیل فنٹی لیگز ہر ملک کی اپنی ایک لیگز ہوتی ہے جسے ہم ڈومیسٹک کرکٹ بھی بولتے ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس سے کافی پیسے جنریٹ ہوتا ہے جس کو آپ آئی پی ایل پی ایسل بی پی ایل یا مختلف جتنے بھی لیگز سے انگلیس کا نام دیتے ہیں اب اس کے بعد یہ تو بورڈ کے پیسے جنریٹ کرنے کا طریقہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ٹرکیٹر پیسے کیسے بناتا ہے اس پر بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ بورڈ کونٹریکٹ ہوتا ہے کہ بورڈ نے آئی پلیئر کے ساتھ کس لیاز سے کونٹریکٹ کیا ہے جسے ہم ایک قسم سے سیل بھی بول سکتے ہیں وہ چیز ہوتی ہیں جو دوسرا نمبر ہے دوسرا نمبر پر جو پیسے جنریٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پلیئر کی اپنی فیس فیلیو کیا ہے فیس فیلیو سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کوئی پروموشنز ویڈیوز بناتے ہیں اس پروموشن ویڈیوز پر ایک رکیٹر کو پیسہ ملتا ہے اور اس سے جو پلیئر دوتے ہیں وہ پیسہ بناتے ہیں اور تیسری نمبر پر جو ہے وہ بونس ہے مطلب بونس جو پلیئر کو ملتا ہے جیسے آپ کو ایک کمپنی میں جب آپ کام کرتے ہو آپ کو بونس ملتا ہے سالانہ لیکن وہ سالانہ ہوتا ہے یہاں پر جب پلیئر کی بات آتی ہے وہ بونس یہاں پر اس لیاز سے بونس کا جاتا ہے جب آپ کو مین آف دی میش ملتا ہے یا پلیئر آف تی سیریز ملتا ہے یا بیس کینش بیسٹ ویکٹ کیپر جو ٹرنمنٹس میں آپ کو جو بھی مطلب ہی نامات ملتے ہیں اسے بونس کا جاتا ہے کرکٹ کے لینگویج میں اور کمپنیز میں سال میں ایک دفعہ یا جو بھی مطلب جو بھی اس کا پروسیس ہے اس لیاز سے ملتا ہوگا تو یہ جو بونسز ہے یہاں پر یہ ملتے ہیں چوتے نمبر بار جو چیز ہے وہ ہے لیٹس دوبارہ میں آپ کو بتا دوں جو جیسے آئی پی ایل پی ایس ایل اس میں پلیئر بیٹ جاتے ہیں جو آج کل سب سے خطرناک چیز ہے کرکٹ کے لیاز سے میں سمجھتا ہوں ان چیزوں وہ تھوڑا سا کم کرنا چاہئے جس سے ہماری کرکٹ کے خوبصورتی واپس آئے لیکن یہ ایک الگ ٹوپک ہے جو چوتی چیز ہے وہ یہ ہے ایل پی ایل پی ایس ایل ایسے لیکس میں جو ہے نا پلیئر بکھتے ہیں اور اس پر ان کو پیسے ملتے ہیں تو یہ طریقے ہیں کہ کرکٹر پیسے کیسے کماتا ہے بورڈ پیسے کیسے کماتا ہے ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ظالم چیزیں اور اس کو کمانے کیلئے ہر ایک بندہ نکل پڑتا ہے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو جس میں میرے آپ کے ساتھ یہ مینٹسٹ کلیئر کرنا تھا کہ بورڈ اور پلیئر پیسہ کیسے جنریٹ کرتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں گے انشاءاللہ ملیں گے اگلی زمجبتہ کے لیے اللہ حافظ شکریہ موسیقی موسیقی